بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اس چینل کو بے شمار محبتیں دینے کا آپ کا بہت شکریہ آج کی ویڈیو میں ہم لوگ جس قدرتی دوا کے حوالے سے بات کریں گے وہ مرد و زن دونوں کے لیے ہی مفید ہے لیکن خواتین کے حوالے سے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے ایبننگ پرائمروز آئل کے حوالے سے یا جسے گلفنجانی کا تیل بھی کہا جاتا ہے ایبننگ پرائمروز آئل ایبننگ پرائمروز کے بیجوں سے حاصل ہوتا ہے اور نارتھ امریکہ میں کاشت کیا جاتا ہے اور عرصہ دراز سے بہت سارے بیماریوں میں استعمال ہوتا ہے جس میں گلے کی سوزش ہوگی اور جلد کے بہت سارے مسائل شامل ہیں آج ہم یہ جانتے ہیں یہ خواتین کے لیے کیوں زیادہ اہمیت کا حامل ہے ایبننگ پرائمروز آئل میں اومیگا سکس فیٹی ایسٹس پائے جاتے ہیں جو کہ بالوں کی صحت جلد کی صحت دماغی نشنما کے لیے بہت زیادہ مفید ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس میں لینولک ایسٹ اور گاما لینولک ایسٹ پایا جاتا ہے ایبنگ پرائمروز آئل جلد کے محاصوں کو کم کرنے جلد کی سوزش کو کم کرنے میں بہت زیادہ مفید ہے اور اسے خواتین بہت عرصہ دراز سے استعمال کر رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ جلد کی لچکیلے پن کو مناسب رکھنے میں جلد کی نمی کو برقرار رکھنے میں اور جلد کی شادابی کو برقرار رکھنے میں بہت زیادہ مفید ہے پی ایم ایس پری منسٹرل سنڈروم یا مہواری سے پہلے کی مشکلات جس کے اندر الٹی کا ہونا پیٹ میں درد ہونا سر میں درد ہونا شامل ہے اس قسم کی قیفیت میں یہ عرصہ دراز سے استعمال ہو رہا ہے اور بہت زیادہ مفید ہے اس کے ساتھ دیکھا جائے تو آسابی دردوں کے حوالے سے گرب اور سرد احساسیت کا ہونا پٹھوں کے درد کے حوالے سے بہت زیادہ مفید ہے اور ڈائیبیٹک نیوروپیتی کے اندر بہت زیادہ مفید ہے ڈائیبیٹک نیوروپیتک پینز یا وہ لوگ جو شگر کے امراض کے اندر ہیں اور ان کی ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلووں کے اندر احساسیت کا کم ہو جانا یا جلن کا احساس ہونا اس قسم کی جو کنڈیشن ہے اس میں بہت زیادہ مفید ہے کلیسٹرول کو مناسب رکھنے میں بھی مددگار ہے یہ HDL یا اچھے کلیسٹرول کو مناسب رکھتا ہے اور LDL لو دینسٹی لائپو پروٹین یا برے کلیسٹرول کو یا بری چکنائی کو کم کرنے میں مددگار ہے اس لیے خون کی مناسب روانی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اگر ہم لوگ اس کی خوراک یا جومیاں خوراک کے حوالے سے بات کریں تو پانچ سو سے ایک ہزار میلی گرام تک بالغ لوگ اس کو لے سکتے ہیں منفی اور مزرح اثرات میں میدے کا درد ہونا سر کا درد ہونا شامل ہے اور ایک چیز بہت خاص ہے جو کہ یاد رہے کہ جن لوگوں کو ان کے معالج نے بلڈ تھننگ ایجنٹس یا پون پتلا کرنے والی عدویات تجویز کی ہوئی ہیں ان کے ساتھ اس کو استعمال نہ کیا جائے آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگوں نے ایوننگ پرائیم روز آئل جانی کے گلفن جانی کے تیل کے فوائد کے حوالے سے جاننے کی کوشش کی آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں آپ کا بہت شکریہ صدا خوش رہیں